صلواتکا علیہ وعلا آبائہ التاہرین فی حاضح حصہ آتے وفی کل ساہر حلیم وحافظم قائد وناصرم ودلیل وعینا حتا تسکنہو ارزکاہ وحمت مت اہو فی حاتم یارب محمد مآل محمد صلواتکا علیہ ومحمد مآل محمد وعجل فرجا قائمہ حوصلتا 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 محمد 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 م نارے تکبیر والنارے تکبیر نارے رسالت والنارے رسالت نارے حیدری والنارے حیدری خاندان تطہیر تے سلوات اچھے بازن بڑھا وطوی کو شش کرو سلوات باواز بلند بڑھا جا ایسی سلوات پڑھو جیسا گھرانہ لائے کے سلوات ہے واجب سمجھ کے آخری سلوات پڑھو چاہتا عجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ واسطے ماشاء اللہ اوہلا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اہلا علی العظیم اعوذ باللہ اہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا جَنَّتُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَسْلَا تُوَسْلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ الْبَرَرَتِ الْمَأْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ بلند سلوات توجہیس الحمدللہ سونہ پرسا سونہی عزاداری سونہی مقاون ہو گئی ہے میں اجازت جو تحق جملہ فضیلت پردہ مجال مطلع امامت دا ستوان تاجدار میرے شہنشاہ مغزم باب الحوائج امام سرکار دا دور امامت حکومت عباسیوں دیتے ہیں دربار اچھ ایک ہندو نے آگے ایک دعویٰ کیتا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں تھوڑی میک دیواز جو جائے میں علم غیب رکھتا ہوں دعویٰ کیتے ہیں ہندو ہندو اور دربار جتنے درباری موجود ہیں انہاں امتحاناں سوال کی تے تے انہاں جواب صحیح لیتے ہیں اچھا لوگاں لٹھا بھئی اے ہندو جیڑھا سوال کریں دے ہیں انہاں صحیح جواب لیں دے ہیں تے ایسا مسلمان ایسا کڑھ کام دے ہیں اساں کیڑے کام دے ہیں انہاں مطلب ہے اے مذہب یہ ہندو ٹھیک ہے مسلمان سہیں اسلام چھوڑ کے ہندو مذہب قبول کرانا 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 انہاں مسلہ ہی اسلام دا مسلہ ہی دین دا اللہ دی کہنا تجبیہ کوئی ایسا در نہ لبھا جتھو ون کے اے مشکل آسان کرام انہا اے مسلہ حل کرام انہا مجبوراں دروازہ تطہیر تے آمنہ پہ گیا دکل باب کی تا سرکار بہر اے قدمہ تے ہتھلا کے عرض کی تا آقا مسلہ دین دے تے تسا ہی دین دے بانی ہو تے چلو دربار تے مسلہ حل کریں سرکار بہ نفس نفیس دربار اچھا دے وہ پہلے تو زیادہ دربار بھریج گیا ہندو بیٹھے مولا فرمایا تے دعویٰ کی تے جو میں علم غیب رکھنا آدھے مولا میں دعویٰ کی تے مولا فرمایا میں کوئی گاہل پچھا جواب دیسے آدھے مولا ہی نہ پچھے میں جواب دیتے تو سہی پچھو میں ڈسے ساں مولا فرمایا اچھا این کریں میں اے این کر کے ہتھ کرے ساں دراز وقت میں ہتھ کرے ساں واپس جب میں ہتھ واپس کرے ساں تا میری مٹھو سی باندھو تو میں کوئی ڈسیں جو میری مٹھے چھو کیا ہے یا تو میں کوئی ڈسیں سہی میری مٹھے چھو کیا ہے آدھے مولا کرو چشم زدانے چھو یعنی اے پلک جھپکن دی دیر اے امام ساریاں دے رہ دیا اے این ہاتھ دراز کی تا تے وقت ہتھ واپس کی تا امام دی مٹھ ہے ہی باندھو اے امام ہی میں ہتھ دراز کر کے مٹھ باندھے امام فرمایا دس میری مٹھے چھو کیا ہے ہندو دا جواب سنا ماں آدھے مولا اتھو سینکنا میل دو اے تائیون نئی بھئی سو میل ہے دو سو میل ہے چار سو میل ہے ہزارہ میل نہ ہی سینکنا میل ہی بھامے اے نو سو ہی بھامے ساڑھے نو سو ہی اتھو دور ایک پہاڑے اون پہاڑے چھے ایک کھو ہوئے اون کھو ہو دے اندر ایک چھوٹے جھے پرندے ڈو انڈے دیتے انہاں ڈو انڈے آئیں چھوٹے ہیک انڈا اتھائیں پہ تے ہیک تو سچا دیتے جواب دیتے ہندو سارے پورا دربار ہائی منتظر بے دیکھو مٹھ کھل لے کیا امام دے سوال دا جواب یہ صحیح لیتے یا غلط لیتے بس پورے دربار لٹھے امام میں ہاتھ جو کھولے دیکھن تا انڈے پورا دربار اش اش کر اٹھتے سبحان اللہ مرحبا کمال ہو گئیے اس سطح بادشاہ سوال کی تے امتحان کی تے تے اوہ ہندو پورا اترے تب بس تم فرما کے بطول دلال فرمایا یہ سوال دا جواب تو تے دیتے ٹھیک میں ایتھوں سیکڑا میل دور ہتھ دراز کر کے خوہ دے بچوں اوہ ڈو انڈے ہیں چو ایک انڈا چاہ گی تے تے دیتے جو میں کیا چاہے اے جواب تو تے دیتے ٹھیک اور اے نہیں کرے نیا ہاں اے انڈا ہی اے رکھوں اتھائیں چاہتا میں ہے اے رکھ اتھائیں توں چاہتا اے میں قدمت جھانتا ہتھ بات کیا دے مولا میرے علم ایچ اتنی طاقت کوئی نہیں میری دست رس پس اتھائیں تہیں ہیں تُساں چاہتے میں دست دیتے ایتھو سیکڑا میل دور اے چاہتا ہویا انڈا ایتھو میں وقت واپس رکھ نہیں سکتا جتنے بیٹھے ہوئے جتنے میں اگلا جملہ بہے تو سائنہ دیں مہربانی تک اہدہ دعوے نہ لکھیں تے ہی جملے تے اگر بندہ کوئی چپ کر گیا بہت میں سائنہ گل خیرات پھنے کیوں ہیں جدہ امام کو ہوں ہی آنکھیں نہ جے مولا میرے قلوں اتنی طاقت کوئی نہیں جو اے سیکڑا میل دور چاہیا ہویا انڈا میں اُتھائیں واپس رکھ تکاں بطول دلال فرمایا بس آپ نے انڈر کے ساڑے انڈر اتنا دیکھ گئے اتنا ہی فرکے جتھا تک تیرا علم پہنچتے اُتھا تک ساڑا ہاتھ 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 جتھا تک تیرا علم پہنچ دے اُتھا تک ساڑا ہاتھ پہنچویں اچھا مولا فرمایا اچھا میں کوئی داس ہے ایک قوت اِطاقت دیکھو ملی کیوئے تیرے کلو جڑھا سوال کرو تُو فوراً اُتھا جواب لے اِطاقت تیرے کلو ائی کیوئے اِطاقت تیرے کلو ائی کیوئے ارض کریں دے آقا میں تسخیر نفس دا عمل آقا 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 بعض ہمیشہ خواہشات نفس دی مخالفت میں کوئی میرے نفس آکھے نا روٹی کھاندہ بیٹھان دے اگلا لکمہ پا میں نہیں پا ٹھیک ہے نفس اکسائے بھئی حرام کھا میں نہیں کھا دے نفس آکھے بھئی غیر محرم او ویندی پہ یہ دیکھ میں نہیں دیکھ میں جنہیں گانی کریں دیکھنا اگر انہیں تے عمل تسوہ کرو تسوہ مسلمان ہی ویتے تسوہ پڑھ دی علی ان ولی اللہ ہی تو اکتہ ایڈا وڈا ایز آز ایتے بیٹھے مجلس حسین اے چھنے اگر انہیں گانی تے ہندو عمل کر کے این مقام تے پہنچ سکتے این گھالی تے عمل کر کے اصلا علی ان ولی ان علی کیوں نہیں پہنچ سکتے سارے واسطے کوئی مشکل ہے سارے واسطے بھی ممکن ہے لیکن شرط ہے جو انسان بڑھنا پہ سی صحیح مانے جویں انسان ہوندن اویں بڑھنا پہ سی کہیں کو دوکھا نہیں دیونا کہیں کو تکلیف نہیں دیونا کہیں کو پریشان نہیں کرنا کہیں کو لٹنا نہیں کہیں دی جیب نہیں کٹنی حقوق اللہ پورے کرنن تے حقوق العبادی پورے کرنن بھئی اتھے ہی کے چھوٹی جھنگال آدھے مولا میں کرنن ہی حرام نہیں کھا دا اور قرآن دی قصہ میں اے جڑا لکم اے نا حرام دا انتا اثر دسان تو زندگی دے جیڑھے گناہ کریں گناہ کران تو بعد کچھ لمحے آن دی محلت ہے بھئی متاں بندہ بڑھے تے توبہ کرے چاہا کچھ لمحے آن دی محلت ہے لیکن اے جڑا لکم اے نا حرام دا انتا اتنا اثر ہے اے لکم حلق دے تلے لٹھا نہیں اے اتھو فرشتیں دی لانت شروع تھی چال ہی دی دعا قبول نہیں ہون دی چال ہی دی عبادت قبول نہیں ہون دی اے کیوں ان معاشرے دے وچ پریشانیاں کیوں ان ڈکھ تکلیفہں یہ وجہ ہے جو سادہ افسد دعائی مانگ مانگ مر وے نہیں ہے تے قبول نہیں ہون دی کیا وجہ ہے انتی وجہ ہی ہے جو سادہ گزا ٹھیک کوئی نہیں نراستی کے لئے سادہ لکمہ ٹھیک کوئی نہیں اگر لکمہ حلال دہ ہوئے تو او بندہ قدہ ہی علی نہیں چھوڑ سکتا لکمہ حلال دہ ہوئے او قدہ ہی علی نہ چھوڑ سکتا ہمیشہ او کو خون مجبور کرے سی توں علی دے درد جھک تے وط اویں کر جنے اے پاک خاندان اہدے بڑا خرج ہوئی اور قرآن دی قسمیں یہ انسان کو انسان بڑا مر دی خاطر ایک گھر اجلے ایک گھر ویران ہوئے ان اجلے جو آج تک آباد نہیں ہو سکے میں تک ہیک جملہ بھائی جان ہیک جملہ ہے سنی رکھ دے او صاحبان ممبر کلوں مدھیاں علی دیاں چھتری شہریں یہ میں ہیں نا اچھتے ہر شہر اچھ کوئی نہ کوئی واقع رون اما ہوئے جو کوئی عام گھر تھا نا وہ جوڑے آندھائی یہ ارش دا وسط دا گھر وہ جوڑے آندھائی ہر شہر دا وکر تا ایک مجلس اچ نہیں ہو سکتا میں ایک شہر دا وکر کرنا جنہاں نام صاحبان مقاتل لکھتن حران اے جڑا شہرے اے او شہرے جس شہرے چ علی دیاں دیاں آئیاں اے پہلے عراق دا شہر ہے ہونے اے ترکی دا شہر ہے بارڈر کلوکی دا پندرہ کلومیٹر دے فاصلے اے شہر آباد اے شہر دے بہر ایک قبر کریں قسمت گھنونی دیکھیں تمت میرے حق اچھ دعا کریں ایک قبر تے ایک قطبہ لکھا کھڑے ایک تحریر لکھا کھڑی یہیہ حرانی الشہید دنیا دی جیدی ودی مشکل دعا ہوئے جیدی کتھیں قبول نہ پئی ہون دی ہوئے اندھی قبر تے اگر او دعا منگو تا حسین دی اما وال کھول کے قبول کرا گینا خان جی علماء مقاتل کے سوال ہویا بھئے اندھی کیا وجہے حسین دی اما اندھی قبر تے کیوں وال کھلیں لیے انہاں جواب رہی تے اس واسطے جو اے محسن علی دیاں 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 یہ کیڑھا احسان کی تے میں ہمیں عدب تے جملے آئے اچھ گزرساں یہ کیڑھا احسان کی تے یہ جڑھا احسان کی تے وہاں چاند منٹ دی مجلس میں تو الے حوالے کرنگاں اے یہودی ہے یہودیاں دا عالم ہے اندہ معبد خانہ جڑی عبادت گاہی یہودیاں دی عبادت گاہ کم معبد خانہ سریندے اندہ چھتے بہکے اندہ کوئی اٹھ شاگرد آنے اے انہاں کو اپنے مذہب مسلک دی کتاب پڑھنے بیٹھا یا کوئی درس ریندہ بیٹھا اے اچانک ایمیں بازاری چون ایک بدماش کچی آواز نالاک ہے حران آلے جنا تماشا دیکھنا ہوئے گھران تو بہر آو جو نمازی آگئے صدقے ہوں نمازی آگئے قرآن دی قسم اعلان تناہی میں نو کر جو ہاں ایک بدماش اعلان کی تے مذنوم دی ذا کرن میں صدقے ہوں بدماش اعلان کی تے حران آلے جنا تماشا دیکھنا ہوئے گھران تو بہر آو جو نمازی آگئے بہر اعلان نہ ہی کوئی قیامت ڈھٹھی ہے یہ یا حرانی دے ہتھو کتاب دھائے پئی ہے شاگردہ کو آدھے میرا پڑھا وانتے دل کوئی نہیں ان جگردے ہتھرہ کے آدھے میرا دل کریں دے جو میں دیواران آل ٹکرہ مار کے روما وانیو بازارے چلے دیکھو ایک کونین لگدائی میں ہے لٹان آلے مسلمانین اجڑے کے شریف آندے ہوسین ہائے میں صدقے ہوں نہ کر جاؤں نہ کر جاؤں کوئی شریف اجڑے آندے ہوسین اندھے اٹھ شاگرد مابد خانے دیاں پونیاں لاندے ہوئے ان میں بازارچ داخل ہوئے ہیں تے اچانچ انہا قیامت خید منظر رٹھے بس تمہید مک گئی اے اتھو مسائب دے جملے ہیں میں صدقے ہوں انہا بازارچ ایک قیامت خید منظر رٹھے کیسا منظر پٹھانے چار سال بچی ہے جڑی کئی کمینے دے سامنے اے اے نے ہاتھ با دے رو رو کے آدھی کھڑیے بابے دا قاتل اگر میڈا مارنا ضروری بھی ہے وقت میری منت مانمک میرے سجاد سامنے ناما بی بی آدھی ہے تم مرین دے میرا ویر کنڈ کرویں دے تم مرین دے میری یہاں پھوپیاں ماماں کنڈ کرویں دے ہائے غربت بی بی دی آواز آن دی اگر میرا مارنا ضروری بھی ہے وقت منت مانم میرے سجاد سامنے میں کو نہ مار بھئے ہنا قدمت واپس والے مابد خانے دیاں پوریاں چڑھتے ہوئے اے مابد خانے چھ داخل ہوئے بی بی آدھی اگر میرا مارنا ضروری بھی ہے وقت میری منت مانم میرے سجاد سامنے نہ مار تم مرین دے میرا ویر رخ پھیر ویندے کنڈ کرویں دے اے ہنا قدمت واپس والے مابد خانے دیاں پوریاں چڑھتے ہوئے اے اپنی عبادت کا اج داخل ہوئے امام لہا کے نہ سٹین مٹی تے مابد خانے دی مٹی چاہ کے نہ سر رچ روائیے یہاں یا حرانی اٹھی کھڑے آدھے کائیں مارے ہیں میں کوئی دسوں میں بدلہ گھمدان میرا اپنا شہر ہے اے دن استاد بدلے دی گال نہیں دعا مانگ اساں تیلے اٹھ دے اٹھ شاگرد شلہ مر ونیوں اے دن کیوں مرن دی دعا مانگ دے ہوئے اے دن تو تا اتھاں بیٹھے نا ذرا بازار اچھ آ کے دیکھ اپنیاں اکھا نال دیکھ ہیں اللہ جانے غریب دا دھڑک دے گے سر نوکے سنا سے سوارے او قرآن پڑھ دے تے مسلمان کو پتھر مرے ہائے میں صدقے تھی ادھے نئی یاریں جنئی ہو سکتا چلو میں تو رنال چلتا اے اگو ٹور پے شاگرد پچھو ٹور پے مابد خانے دیا پوڑیاں لہن دے ہوئے این آخری پوڑی تے قدم رکھے ایڈو مظلوم اے کربلا دے سر علی سانگ جڑا چائی و دائی اندہ نام لکھ دن مغفر ابن سالبہ آئے زی ایک کمینہ مظلوم دے سر علی سانگ جڑا دائی بس این آخری پوڑی تے قدم رکھے ایڈو غریب دے سر علی سانگ ایڈے بالکل اے ان متھ دے برابر آگے ادھے میں جو ایمیں سر چاہ کے لیتے کہ انہ شفتہ ہے یا تحرے کان ادھے میں جو غور نہ لیکھا او غریب دے لب حل دیکھا ادھے میں حیران ہوئے میں جو ایمیں توجہ کی تھی تھے میں کان لین ہولے ہولے آواز پہ یہاں دیا اے ام حسبہ انا اصحاب القحف والرقیم وقان من آیات نا آجابا میں صدق ہواں اے یحیہ حرانی اتھائیں پوڑی تے چھن پے واتی میں تلی تے اٹھے تے سار علی پاسے دیکھے ادھے او کٹھا راہ خدا زمانہ نہیں منہ دا تا نہ منہ لیکن میں یہودی ہو کے گواہی دینا تیڑا قصہ اصحاب قحف اترقیم کو لزیادہ عجیب ہے بھلا کسن تو بعد ہی کوئی سانگھاں سے بولین دے تو مران تو بعد ہی بولین دا ہوتے سبحان اللہ بس ختم کرام میں صدق ہواں اتنے تہیں اے جڑا مغفر کا مینہ ہی این اگو تے ٹوران دی خاطر قدم چھائے اے یحیہ حرانی جھنک دیکھا دے ایوہ الراجل کیف علا حاضر مقام اپنے مقام تے رکھ تے میکو دس اے جہ کو مرائی اے کاؤنے اور جڑا لفظ این آنکھے میں جھا جہا باغلی خان زبان کو طاقت نہیں جو میں وہ لفظ آنکھا میں ایکو پدال کے آنکھا جڑا ای پوچھنا اے کاؤنے اے ظالم آدھے نمازیے آدھے اندھا نام آدھے حسین میں صد کے تھی مان جب تھے بھئے میں یہ معافی من کے میں توبہ کیتی ہوئیے میرے کنوں نہ آکھا ہو میں صد کے ہوا ہوں اے حرامی آدھے نمازی مرائیمی میں صد کے تھی مان یہ اکھے میں کوئی اندھا نام دس آدھے اندھا نام حسین یہ میں سر جھکا کر کے آدھے میرا اللہ شلعہ او نہ ہو آدھے اچھا اندھے باب دھا نام آدھے علی آدھے میرا اللہ اے نائی ملگے شلعہ او نہ ہو آدھے اندھے نانے دھا نام آدھے محمد آدھے میرا اللہ اے نائی ملگے شلعہ او نہ ہو آدھے اکھی تے کپڑا دیکھے آدھے بازارے چھ میں کو ہولے ہولے نسی اندھے مادنا اندھے سیدہ آدھے اے دیکھ کے آدھے ہون میں پڑا سیدہ ایک جو مرائی اندھا جرم کیڑا آئی ہائے میں مر ونیا تے جملہ میں نپڑا آئی جڑا اے پوچھے نا جو اندھا جرم کیڑا آئی اے کتہ بکواس کر کے آدھے اندھا جرم اے ہائی جو ان نماز نہ ہی پڑھتا میں چودہ سو سال بعد میں پڑھے تسو سونی مکان دیتی ہے میں کوئی ایمان نال دسی جڑا سکی دھیل سنا ہوسی اندھے جگر تے کیا گزری ہوسی چار سال دی بچی دوڑی ہے آکے یہیہ دے قریب آکے اے دیکھ کے آدھے یہ یہیہ غلط کھڑا دے اگر تے کوئی یقین نہیں آندا ہو خنجر بازار ایچ منگا میں تے کوئی لوہے کو لوں کوچھ دے دیا میرا پیوں نماز پڑھ دا رہی ہے خنجر چل دا رہی ہے ہونے ای یہیہ حرانی نے اچھی دی گاہل سنیے ایڈو مغفر دی گاہل سنیے تسو سن زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے دیہاتاں دے لوگ بیٹھے ہوئے ایک گاہل اگلی گویڑ دی بھائی جان مرید باس میں اگلی گاہل گویڑ دی ایڈو بچی آکھیں جو میرا بابا نماز اچھ کرتے اور ایڈا والا تاوہ جو خنجر بازار اچھ کرتے میں تے کوئی لوہے کو لوں کوچھ دے دیا ایڈو مغفر آدھے جو نماز نہ ہی پڑھ دا ہونے ای یہیہ حرانی اے دیکھ آدھے اچھا مغفر تہیڑے آکھڑتے اے نماز نہ ہی پڑھ دا میں کوئی اے داس اے جڑا کچھ پڑھ دا اے کیا ہوئے تو آری سمجھ تو صدقے وسترہو اللہ بھائی نو کر جو آسا ہے اے جڑا کچھ پڑھ دا نو کر جو آسا ہے اے چاچا سینجڑا کچھ پڑھ دا اے کیا ہے آدھے تے کو نہیں پتا سو مسلمان آدھی ہے کتاب جنہ نامِ قرآنِ پاپ اون دی ایک سورہ جنہ نامِ سورہِ قحف کہ اون دی آیت تلاوت مدہ کریں اتھا ہی چلا لے چھائے اے یہیہ حرانی یہودی اندھے گربان کو ننپکے اندھے مہتے تھپڑ مارکے آدھے اوپے غیرہ تو آدھے نماز نہ ہی پڑھ دا نماز نہ پڑھ دا ایتے قرآن پڑھ دے جنہ نماز نہ پڑھ دا یو کسن تو بعد سانگھا تے قرآن پڑھ دے بس ختم بس وقت اندھے نگاہ پڑھ دے این ڈٹھے تھے چووی سال دا پڑھڑا کھڑھائی رت روندہ کھڑھائی پچھے س اے کونے آدھے سیدے اندھے نام علی زین العابدین اے کہندہ پترے آدھے ہی سارا لے دا پترے آدھے زمانہ پانی روندے تے اے خون کیوں کھڑا روندے آدھے اساں روائی وقت اندھے نگاہ پہ یہ محملہ آلے پاس ہے آدھے اے کونے آدھے اے علی دیاں دیاں یہ میں چڑپ کے آدھے علی دیاں دیاں اے علی دیاں دیاں اے علی دیاں دیاں اے اگر علی دیاں دیاں تو وقت اندھے پرکے آدھے اساں لٹ گی دین حیران ہو کے آدھے اندھے ساں علی دیاں 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 دے برکے لٹن تک روکیاں کہیں نہیں آدھے جنہاں روکنا آساں بازو کٹ کے مار چھوڑیں اے ایتھائی کے رئی دیاں کام کی تے جڑے کام دی وجہ تو اے مستجاب دعوات بڑھے اندھی دعا اندھی کبرتے ہر دعا قبول ہوں دی اوکیڑا کام بہو ویند دی شکلیں چھوڑنا چھوڑنا اے مونڈے تو لہائیے ابا سر تو لہائیے اس اماما امامے دے کتنے سٹو ٹکڑے ترہے چادران بنا کے اے ٹردویا اتھا آکھڑے جتھاں بیمار کمر جھکا کے کی تیس صرف کنڈ نہیں اکھاں تے ہاتھ اے جادرانہ ہاتھ امام آلے پاسے ودھا کے حکل مار کے ادائے قیدی تارو پادت کروے ساں پہلے مات برکہ بنا سبحان اللہ سبحان اللہ ہینے اشارے مل صاحب دے جو سمجھ گیاں تمہ کان ہو سی میں صدقے گھوان بڑی مشکل دے نال میرے امام نے جھکی ہوئی کمر سی تھی انہیں اکھیان دی رات صاف کر کے یہیہ حرامی آلے پاسے دیکھے حکل مار کے فرمینے تُو جو چادرہ دے نہیں لگ دے تُو مسلمان کوئی نہیں سیدہ نے جنا کلمہ پڑی اینوں لٹے نے تُو جو دے دے تے کلمہ کوئی نہیں پڑی ادھے ہاں کے دی میں مسلمان کوئی نہیں میں غیر مسلمان میں یہودیاں یہودیاں دہالے میرا نام یا حیائے میں اس حران شہر دہ وزدہا اون میرے امام دیا وانا یہ تے تُو یہودی ہے تے میں وقت دہ اماما تیرا احسان کی میں چاوا اگر احسان کرنا چاہنا ہے تا پہلے میرے نانے دیا کلمہ پڑ اون جواب سناوای یہودی دا کجما تے جان پی آئے ہاتھ باد کیا دے مولا میری مادرات قبول کر میں مر ویسا تے کلمہ کھڑانا پڑ سا سیدہ دے کیوں نے پڑ دا کلمہ آدھے کی نے پڑا کلمہ پڑا لے تے تیری ماں تا پرکا لٹے نے آدھے کلمہ پڑ کے تیری ماں آدھے پڑ کے لٹانا لے چکین شاملوں آدھے مر ویسا کلمہ پڑا آنا پڑتا سبہانا اللہ مولا توری مکان قبول فرما امام دی آوازان یہ خبردار میڈو دیکھ اگر ایک کلمہ ضروری نہ ہوں امام دی آوازان امام دی آوازان امام دی آوازان کتاب دیکھنا چاہو میں دکھا سکتا ہر آنڈے پڑا لارج کھڑ کے یہ خبردار میڈو دیکھو میڈو دیکھو امام دی آلی دی لیلا یا تالیا کلمہ پڑھا یا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا کے چادرہ گھیل کے امام دی آئیں جسا اوٹھ دی گھڑ دے اکبردی ماں بیتھی آئی سیادہ دے امام درہ سر جی کا گھر میں چادر دے اکتا پڑھ دا چادر گھنے ہاں اکلمہ آرگی آبی اپا کے دی حیاتی ہوئی چادر امام دے جے دا سار نخمی نہ ہوئے بی بی آدی تونچا در دے تیرے پیونڈ کاتل نیل دے بس آخری جملہ تھوڑا آواز ریوی تھوڑا آواز ریوی میں صدقے ہم اے یا یا حرانی جو میں سندا تھا رہا اکلمہ آرگی آدھے مولا دے چاگرہ میں دہ دا جو کاؤں لٹے دا ہے ایڈو امام نے چادرہ دی دیا ہے نوڑو شمر بگرہ تی نگاہ پہ گئی ہے فوجیہ کو سر کیا دے چل دی آؤ لٹ لاؤ نیمریہ ہو نیا تکر بلا کیوں لٹو آ ایڈو یا یا حرانی نے اپنے شکردہ کو سدائے اکلمہ آر کے آدھے چل دی آؤ بازار چندت سستی پہ بک دیئے انہ دے درمیان جانگ شروع ہوئی ہے علید دھی نے انہ دے حق کے جدوا کی دیئے علید دھار نے پرمار شروع کی دیئے میڈی سیر دے پرمار دے سامنے آکے علید دھار رک گئے لاب حلے دے ہولے ہولے وال پیاد یہ چینے حکم دیتائی آجیں انہوں کر کوئی کر پلچا او نا پین پلائے ماشاءاللہ سامینِ موترم اب آپ کے سامنے ملکِ نامر مسحب خان چودری قدر فرماز گوندل کے شاگر درامِ چودری حسن رضا گوندل ان کے بعد قندیلِ غم باوہ سید مرید عباس شمسی مفضلِ مسحب پاکستان کے بہت بڑا نام مسحب کی دنیا میں غلام عباس خان بلود چاندہ عدیگہ ذاکرین خطاب میں یہ اعلان سماد